امم سلوات وما اتاکم الرسول ففزوہو وما نحاکم عنہو فانتہو سلوات حاضرین مجلس احواب احل ویہد انتہائی قابل احترام سادات اعظام میرے بزرگان ازاداران امام سننی شیعہ سہبان نو ہجری یا دس ہجری شہر مدینہ اکیز الحج بائیز الحج تریز الحج ترے دن نجران دے حصائیاں سلنبی پاک نال مناظرہ کی اس مناظرے دا موضوع ہی کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے یا عبداللہ عیسائیہ دا داو ہے کہ سادہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے میرے پیغمبر فرمان دینے میرا اللہ لم یلد ولم یلد ترے دن اکی باوی تریوی زلحج نو یا دس ہجری پیغمبر فرمائے دلائل دےو انہاں کے دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی ما فرمایا مریم سلام اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ فرمایا باپ تے ہی کوئی نہیں انہاں کے بس ہی دلیل بغیر باپ دے بچہ نہیں ہو سکتا یا عیسیٰ دا باپ دا سو یا من جو کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا میرے پیغمبر فرمایا بہت کمزور دلیلے اور جہلانہ دلیلے تو اڑے عیسیٰ نوی دی ماں ہے تے باپ کوئی نہیں تُسے عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنا لیا آدم علیہ السلام دی ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں فرمایا میرا اللہ اتنی قدرت رکھ دائیں کہ جل اللہ بغیر ماں بغیر باپ دے آدم علیہ السلام نو پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ دے عیسیٰ نو بھی پیدا ترے دن مناظرہ گیا اکی بائی تریوی زلحج اے نجران ٹوٹرے نے مدینہ دے بار انا کے خیمے لائے نے پیغمبر صبح مسجدی چو نکل دینے میدان شہر تو بار آج جو بستی دے اندر آ چکے شہر دے اندر اُتھے چھوٹی جی مسجد مدینہ شریف مسجد مباحلہ اے یوں مقام جی تھے تن دن مناظرہ گیا تری زلحج دے ڈیگر وہی آگئی فرمائے میرا محبوبی نانال مناظرہ چھوڑ دے مباحلہ کر پیغمبر فرمائے پیغمبر فرمایا سو سال دے قریب زندگی ایک تھوڑا جا ٹھیک ہے جوان میرے پیغمبر انہا پوپا نوہا کیا کہ ٹھیک ہے مناظرہ چھوڑ دے مباحلہ کرو انہا کہ جی مباحلہ کی یہ فرمائے جھوٹے ہیں تے لانت دعوے کھلو جانے یا توں میں تیرا دعوے کے عیسی اللہ دا بیٹے ہیں میرا دعوے عیسی اللہ دا بند ہے لانت بھینیا جھوٹا گھر کو جے گا سچا باجے گا دو منٹ سوچیں دے بات پادریہ کہا ٹھیک ہے کرو نبی فرمائے آج نہیں کل آج ہوگی یہ تری زلحج دیگر نہ لے تیری قوم قبیلہ تیرے نال نے یا میں ہی نہ کھاں پہ امبر فرمائے تیرے صدیق تیرے نال نے میرے صدیق مدینہ رہنگ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں آج ہے چھپی زلحج دو دن پہلے تریوی زلحج دیگر نو نبی حسائی نال کمیٹمنٹ کر کے وعدہ کر کے چویز الحجدہ مبالہ رکھ کے ڈیگری واپس آگے شہر مدینہ مسجد نبیچ مغربین شام سوتے دی نماز نبی مسجدی پڑھائی نماز دے بعد مسجدی تھوڑی جی سٹنگ ہون دیئے اصحابی کن نجوم مصر ستاریان دے دیوانے آشکانے مصطفیٰ پروانے نبی دے چونپا سے بیٹھ جن دے اے پھر یا رسول اللہ آج کے بڑھے ہیں ہم کوئی منیشن نہیں دے پیغمبر فرمایا کوئی نہیں اسے زیدتے نے کل من جانگے جی کل کی ہوئے گیا فرمایا مباحلہ ہوئے گیا اگویں بھی نبی نبی مسلمان انہوں نے کہ جی مباحلہ کی ہون دے فرمایا جھوٹے ہیں تے اچھا 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 تے کون کون جانگے پیغمبر فرمایا تُسے جانگے انہوں نے حکم دے بغیر میں کدھی لب کشائی نہیں کیتی اچھا یا رسول اللہ کوئی بھئی آئی ہے فرمایا حکم آئے ذرا سنائے ہو میں انہوں نے سمجھ آنگا سمجھ آئے گی ترے قسم دے رشتے دار مبالے چلاکہ لے جائیں نساءنا انفسنا ابنا انا ترے بے جمع دے سیوے نے بیٹے جتنے سچے نہیں لے جائیں تیرے خاندان دیاں عورتاں جتنیاں صدیقہ نہیں لے جائیں نساءنا جمع دا سی گئیں انفسنا تیرے خاندان چون جتنے تیرے مرد قریبی رشتے دار بلڈ ریلیشن رکھ دیں انفسنا بھی لے جائیں وہی مقدی گئی صحابہ کرام رضوان اللہ احمد چیرے کھل دے گئے آج نا امینشن نہیں آج رشتے داریاں نہیں عورتاں بچے قریبی رشتے دار مرد ترے وے رشتے داریاں نے نہ کسے دا بھی نہیں خوش ہوگے ایک دو جلوے کے جنہیں چوکھے لگ دیں آپ یہاں ٹھیک ہے چلانگے ترے اور چویز الحج دی رات اشادہ میں واقعہ پڑھ لیں نماز پڑھا بیٹھے نے سوتے دی پیغمبر فرمائے کل جانا رشتے دار اپنی اپنے رشتے سن کے مطمئن ہوگے چویز الحج دی رات مدینہ شریف بندہ سوتے ہی کوئی نہیں تیاریاں کر دے رہے نمائیاں بھی بابے بھی نکے بھی وڑے بھی بچے بھی جوان میں چویز الحج دی صبح سورج ٹکی نکل دیئے پہی ضعیف بندہ باج کے آوے تیسا چڑھے ہوں نبی پاک مسجد ایچ بیٹھے نے ایمان دی دا درجہ تی فیض علمان سا چڑھے ہے تی پیغمبر فرمائے سلمان حوصلہ کار حوصلہ کار خیر ہے خیر ہے حوصلہ کہ یا رسول اللہ کوئی خیر نہیں پیغمبر فرمائے کیوں ہے یا رسول اللہ ماشہ بن گئے ہیں سارے تیارنے تی سارے تیارنے میں بڑی جلدی پہ کرنا آج راتی مدینہ بندہ ستا تی سب تیارنے تی پیغمبر فرمائے توں کیوں پریشان ہے اوزا کہ جی میں اس واسطے پریشانا اتھے اونیے جھوٹے ہیں تے لانا تے لانا تو پڑی لکھی شے جنہو نا ولدیت دسندی لوڑے نا محلہ نا گلی ستا پشتا وچھ بھی کوئی لانتی بیٹھے ہوئے نا لانت ست وڑے مار کے ٹھک جا لگتی تے یا رسول اللہ لانت نکلنی ہے جناب دے مونج تے جے لانت یوٹن لے کے تے بندہ کو ساڑے لوڈے گھ پی تاڑی بات جائے گی ککھ نہیں رہنا میں اس واسطے پریشانا پیغمبر فرمائے کوئی پریشانی دے لوڑ نہیں مدینہ دے چوکی جا اعلان کر تے انہوں نے ماحول ٹھیک ہو جائے گا اس نے کہا یا رسول اللہ اعلان میں کر دینا لیکن بندے وچوں مدینہ دے میں ٹھیک نہیں سمجھ گئے تھڑے ہاں تے بیٹھے ہوں دے میں گھڑیاں چلنگا لانا تے میرے ہلے اشارے کر کے اے جے بدھتی سعیدان پٹھیاں کمہ تے لانا رہا کتھوں ٹھو رہے ہیرانوں عقیتان زور دیتے ہیں تھے بہاری نال بوکران دیا نے انہاں داڑیاں نال شروع کیتے ہیں اے سنتِ رسول تے تیری قسمیں گلہ میں بڑیاں ہوں دیا نے یا رسول اللہ تیرے چپ کر کے ایک کوئی گلہ پھر میں کر کے ٹور جانا میں نہ وہاں مسلمان سنتِ رسول دی پہچانی بنتِ رسول دی کوئی اللہ توڑے حد سلام بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کی ازرحان کہ یا رسول اللہ اگے بھی میں نے وچوں ٹھیک ہے وچوں وہ رکھ دینے کہ یا رسول اللہ اعلان میں کرنا ہے انہوں نے برڑا بندہ ہے آواز نہیں کوئی بہانہ انہوں نے کی بنایا ہے یا رسول اللہ فیرون جی میں توڑا حکمیں فرمائے سلمان آج میں آکھ رہاں نا آئی تو میری مرضی نال بولنا ہے جا میں وعدہ کر رہے ہیں مدینہ دے کسے چوک اچھکلوک اعلان کر وَاللَّذِي نَفْسِ بَيَدْهِ مدینہ دیاں بہت شکریہ مدینہ دیاں گلیاں چھک اعلان گونج رہے ہیں اہلِ مدینہ غور نال اعلان سنو آمینہ دلال حادی برحق فرمارے نے جڑا جڑا جانا چاندہ ہے رمنا میں نہیں کرنا لیکن سوچ کے گھروں کا دنبار رکھے میں نوزادی قسم جی زاد قبضِ قدرتی میں محمدی جندے میدانِ مبالا چوں زندہ بچ کے واپس اُس آمڑے جس مادی جھولی تُلے کے آج تک جھوٹ نہ بولیا تیرے حد بلند خیراتو خالی نال بہت شکریہ بہت شکریہ مل کے بھائی اعلان مقدہ گیا اعلان نئی سپرے آئی سلامہ رہ گئیاں پروگرام کینسل تیاریاں ختم وردیاں ہنگ رہتے جاؤ بھائی اُسے کہ کوئی نہ میری صلاحی کو نہیں تُوں ہی راتی آنے لازمی جانے تُوں جاؤ ساکھ قدی بھی نہ اُو پیاد ہے مان دی جوڑی تُلے کے آج تک جھوٹ نہ بولے جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں یہ کلمہ پڑیاں پیشلے بیڑے دی زمانت کاؤنڈ دے ہاں میں ٹھیک آگ رہا کتنے گہنے پنج میں بڑی تحمل نال بڑے سمجھ مجلس حسین علیہ السلام اختلاف ودان واسطے نہیں اختلاف مقان واسطے میرے علاقے دے شرفہ بیٹھی ہو سعداد دا ڈیر ہے اللہ آباد رکھے مزرگان مالک سید دے مرہومین دے درجات بلند دوں توانا اللہ اتفاق دے میرا مقصد کسی دی دی لازاری نہیں اللہ توڑی زمین میرا صرف تحمل نالگالے کرنا چاہنا کہ چویز الحج جھوٹیاں دے مقابلے نجران دے حسائیاں دے مقابلے صدیق نا سنیاں نو چاہی دینے نشیاں نو چاہی دینے نا پاکستانیاں نو نا سعودی آلیاں نا ایران آلیاں سچیاں دی لوڑے یا خدا نو یا خدا دے مصطفیٰ میں ٹھیک آکھ رہے ہیں ساڑے واسطے کی حکمیں ساڑے واسطے حکمیں وَإِن تَنَعْزَاتُمْ فِي شَائِنْ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُّوْ اَوْ بِسْمِ اللَّهِ سَيْلَى اللہ زندگی سے اتنا درجات سیتاں اور سلامتی اور پیر نالین بخاری بھائی رزوان پہلے دے بیچے نے اے سچی گا لے لیکن میرا ٹیم آئی پیر نالواد آئی کہ میں اے کرانگا کہ میں تھوڑا پھڑ کے بھائی رزوان اٹھائیں گے اللہ انہوں نے سفر بے خطر کرے امام حسین بادشاہ جتھے جتھے مظلوم دی ڈیوٹی ہے ازاداران حسین ازاداری حسین دی حفاظت ہو سچے اندھی ضرورت خدا اور مصطفیٰ میں ساڑے واسطے حکمیں کہ آپس ہی جھگڑے نہ کرو رجوع کرو مصطفیٰ لے اللہ خرید جو میرا نبی دے وے چپ کر کے لے لو جس تو روکے بینہ سوچے رک جو اے دین ما اتاکم الرسول فخضو ہو وما نہاکم انہو فمتہو جو میرا محمد دے وے چپ کر کے لے لو میں حت بن کے منت کر رہے ہیں چویز الحاج سچیاں دی لوڑے خدا و مصطفیٰ نو سنی شیعہ زد چھڑو جتھو مصطفیٰ صدیق لیندے اتھو صدیق لیندے صدیقہ جتھو نبی لیندے اتھو اسی بھی لیندے زد کیسی بھائی جھگڑا کیسا بھائی لڑائی کیسی دین مرکزی حیثیت ذات مصطفیٰ اچھا گراؤنڈ ریالیٹی کی یہ مدینہ دی چویز الحاج نو یا دس حجری اختلاف ہے نو حجری ہے یا دس حجری دو بے رویتہ ہیں لیکن ایک کنفرم ایک مبالا چویز ذل حاج چویز ذل حاج نو مدینہ دی حالات کے نے سٹیٹس کی ایک گراؤنڈ ریالیٹی کی مدینہ شریف صحابہ اکرام رضوان اللہ اللہ احمد بے شمار گھر میں گلی گلی صحابہ رہاں دے میرے پیغمبر دے نو گھر میں ازواج متحرات مہات المومنین ساری اماما نبی دیا بیویاں نو میرے مرشد علی دا ایک گھرے ونڈ نہ سنی تیرے جھنگ دے علاقے تیرے اللہ اطا کی تی تسی کر دے چنگی سن دے چنگی اللہ مٹھی گل کوئی کرے تیرے بول دے شوال دے کوئی یہ تیرے میجار دی گال لی تیرے داد اتنی چاہی دیے جتنی میری قیمت بندی ہے مدینہ شریف صحابہ اکرام دے بے شمار گھر نبی دے نو یا یارہ گھر میرے مرشد علی دا ایک گھر صدیق چاہی دینے خدا نو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ زد نہ کریں مدینہ دے صحابہ دے بے شمار گھران چون اپنے نو یارہ گھران چون میرے پیغمبر نو ایک فرد بھی نہیں لبا جیڑا میدان مبالا چلا جان نراز نو علی دا پورا وہڑا آئے مبالا تیرے حد سلامت ہے تیرے حد سلامت اللہ پورا وہڑا میرے نبی نے صدیق بھی اللہ بسم اللہ یار یار خیمیت زندہ خیمیت زندہ یریدیت نور صلی اللہ محمد میں غلطا میں ممبر تو اتار دو الہیہ میں میں ڈنڈی مار رہا میں خاندان رسالت ہی چناؤں میرے تے نہیں یقین اپنے عالم دین کو پوچھ لے نبی نو صدیق وی علی دے بیڑی اللبائی صدیق میرا مقصد کوئی باقی انہوں ڈی گریٹ کرنا نہیں انہوں جھوٹا ثابت کرنا نہیں ہاں ایک یاد رکھنا جس میں یار دے سچے آج خدا مصطفیٰ نو چاہی دیا نو صرف علی دے بیڑی رہن دے اپنے اپنے گھر سارے سچے ہون گے جس جس لیول دی صداقت نبی نو پرائمری کٹھیاں کیتی میڈل میٹر کیفے بی ایجوکیشن مکمل کیتی ایک سننی ایک شیعہ دو آرمی چپلائی کیتے دو سیلیکٹ ہوگئے روٹی کر دے ادھر چلا گیا کرنل بانگے دو دو ہن دی پوسٹنگ ٹیکس لے ہوگی ایک یارویں آڑا ایک بارویں ایک ترہویں ایک مات مات دو دو سننے یارانے بندیاں دن دن مذہب پڑھ لے گئے کرنل لیول آفیسر بن گئے دو پوسٹنگ ٹیکس لے ہوگئی محرم سفر ختم ہویا فری رومیٹ بھی سننی دو کرنل مک گئی جی مات مات چاند چڑھ پہ ربی اللہ تک دی نبی پاک دی ملاد بھی سننیاں کرو او سکھا سار ہاتھ تھوڑا رکھو جڑا نواز سیدہ نوکر او کدی نانے دا منکر ہوئے کتھے ملاد چلو او ملاد شریف ساری را سنن دے رہے نات اس جمعہ چھٹی ہوں ملاد سنن جی پتران دی مجلس سن لیا وہ سار کیا جڑا اس کو منکر آئے لے بید سیول کپڑیں چاہ کے اینج مجمع بیٹھ گئے اگے زاکر اے پیپڑے جڑا میں پیپڑنا بھرے مدینے چو چویز الحاج نبی صدیق وی علی دے ویڈیو لب صدیقہ اس کن چاہے پڑھے لکھے کرنا لے زاکر پھر دوبارہ گل اس اندر کر لئی اس بانو موڑتے پڑ جاؤ گل اندر کانون نے مسجد بھی اپنی ہون دی وہ بھی رنگ روٹی کر آیا مولوی بان جاندہ پیشلے کرنل جان بلاما وہ ڈردہ جماعت چیل لمی صورت نہیں پڑھن دا انہ کل لین مختصر نماز ہون دی بس واج بات چلو چلو منٹ دے بعد مسجد خالی ہو جان دی مجلس مسجد چون نماز مکی سارے چلے گی او جو کرنل گیا آئی مجلس اسے کہ مولوی بیٹھ جی سار اسے کہ بیٹھ جو اٹھ کے آپ نہ لیں اللہ زندگی دراز مسجد اس کنڈی لائی اسے کہ آہ مولوی تو میں زندہ بار میں نہیں جان گئی سار کوئی غلطی ہوگی اسے کہ ہوئی نہیں تکر نہیں خدا دا گھارے تے قرآن حتھ را کہ سچی کرنی مولوی کوئی دین اسلام مبالا بھی ہویا ہے مجلس سنس مجلس شعور مجلس آگئی اتھ حسین شعور دین مجلس اسے کہ آہ اسے کیسے واسعہ کدھ نہ جائے کرو اسے کہ میں چل گیا مبالا اسے کہ جی سار ہو ہے اسے کیسے قرآن تے حط ہے کہ اسے سفیر نہ لے گئے کون کون نے اسے کہ اوہ جڑے سون آئے اسے کہ مولوی تو سن کے رہ لائے اتن صدیق صدیق دس دے چویز الحاج نبی نو کیوں نہیں دس رہ ہے اور اسے مولوی تیری نہیں مصطفیٰ دی میں پھر انہ نو من نانہ جنہ نو نبی من وان دا اور اسے غلط کیوں کنل شیعہ ہو گیا میں غلط آخر من منبر تو اتار دے خدا مصطفیٰ صدیق وی علی دے صدیق وی علی دے اعلان ہو گیا پروگرام کینسل ہو گیا تقریبا میں اپنے کوئی ٹائم پہ دست نو دس بج گئے نبی فرما لو میرا اللہ اور پھر میں جاں انہ وعدہ کریں شریک فرما جاؤ میرا محبوب فتح تیری مالک میں چلا جان نا میرا ایک بھی نہیں اولاد نورین ایس میری کوئی زندہ نہیں قاسم ابراہیم طیب طہر روایات نے میرے پیغمبر ابو قاسم پہلی پہلی اولاد نبی بیٹا اے مکہ جنت المولا انہ دی قبر موجود میرا اللہ میرا تک بھی نہیں تی 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 اکھ فرمایا پھر مالک محصویٰ سیکھ ہے تُو اللہ کل شہن قدی رہی تُو کن آہ فی یکون ہو جان نو نے یارہ نہیں جی رہی این پھر کس اللہ کن تی میں جا کے پتر لے جام بریق جمل توجہ کروگے دل نو ٹھنڈ پہ گی اگنور کروگے تو پھر تکلیف ہوئی میرا اللہ تُو صحب قدرت کن کتارا لگ جان فی یکون کی رہی جان تے پتر لے جام فرمایا میں کر سکنا کن نا کھا لینا لہ دیا لیکن میں آخر نہ کوئی نہیں رزوان مالک کیوں فرمایا میں موتات ہو گیا نو دے بیڑے دا میں کوئی جمل آکھ ہے تکلیف بڑا تڑفے ہو دا رہے نو این ابنی من اہلی میرا اللہ میرا اپنا ڈب چلے آؤ میرا اللہ میں کہ چل چھپ کر میں پیانا این این امل غیر صالح ہی دہ کمی بندے دے پترانا کوئی نہیں ہنجی نبی دے پتر کر دے اس دن تو میں قانون میں کوئی جملہ آگئے ہاں تاکہ کل میرے نبی بل ایک میل تے فرمایا مالکہ تیرے اپنے قانون میں تے شریک آن ہوئی میں پتر چاہی دی نہیں ایڈی گرمی تیرے پتہ نہیں لگنا شاید دا جملہ آگئے مالکہ پھر میں کے کرام فرما جا علید ابو اکھڑکا جوڑی نہ دے رب العالمین انا چاہاں لائی معلوی توں شرک دیا سوٹیا تے فتوے اے کی ہو اے کی ہو دب کے مرجع تیرے نبی پتر نہیں لوڑ پوے علید ابو اکھڑکا کے پتر رہل جائز حسی یال مددہ کی یہ سہڑی باری ملدہ تھا ہوگیا گناہ ہوگیا حرام اللہ توڑے ہاتھ سلام میں بیان تمام کر لے دہلی اس مقت آئے سیدہ بیٹا جی بابا تیاری کرو پترہ نے تیار کرو یالی تیس ہی تیار ہو کتھے جانے فرمائے میدان مبالج نکلے کس طرح نے جملے چھوڑ رہے ہیں خرج محمد موتازن للحسین عربی دی جملے تام پڑھ رہے ہیں کسے شک نہ ہوئے شاپنے کل پہ پڑھ نبی جس لئے نکل لگے گھروں میدان مبالج حسین نو نبی چاہے آخذا بید حسن حسن دہت پکڑے خلفہ فاطمت زہرہ نبی دے پچھے پچھے سیدہ پاک خلفہ علی ابن طالب سب تو پچھے پچھے علی نکشہ زین چاہ گیا اگیا کے رسول حسین حتہ سج پاس حسن پہ سیدہ نے علی بی بی پاک فرمان دے بابا میں نے دے دیو پتر میں چاہوں کیوں بابا پتران ماما دے ہون دے پتر ماما کو اچھے لگ دیں میں نال نہ ہوں دی پھر تسی چاہوں تے بابا تیری قسم پتر تھوڑا سمجھ نہیں دین چوکھ سمجھ نہیں یہ تے دین ہے فرمائے نہیں میرا پتر اس حق ہے آپ چانے تے پتے نا میں کوئی کم ادھے حکم دے بغیر نہیں کر من وی آئیے حسین و نبی خود چانے بابا راز کی فرمائے میرا پتر جو میں کر رہے ہے قرآن بن رہے قیامت تک میری امت مولوی بیسہ کرنگے اگر توں چاہ کے ٹوری نہ تو مولوی آخر حسین دی لوڑ شوڑ کوئی نہیں امہ ٹوری تے پھر چھوٹے آن سوچا چلو جان دیں نالی لے جو گھنٹہ لگ دو گھنٹے رندہ نہ روے نالی لے امہ دی وجہ تک فرمائے من اللہ وی کی تی مان نہ چاہے آپ جان آمان علیہ نسلہ پتا لگے مبالہ حسین مہ دی ضرورت بن کے نہیں گیا رسالت دی ضرورت رسالت ضرورت دانا دوسر وڈے پادری چھوٹے گل پچھے وی آرہے محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ نہیں من محمد بن عبداللہ اس دی آرہے نکل آیا جی وڈے اس دی ایج بہت زیاد ہے اگر کچھ چیز وی دی تو ان کر کے وی لٹک آرہ میری بینائی کمزور وی اس کے بلکل نکل آیا محمد بن عبداللہ ارہے اس کے بندے گئے کتنے میں اس کے بندے تو دوت رہے ہی اس کے دوت رہے ہاں بلکل دوت رہے بندے بھرے مدینے چھو دوت رہے اچھا کوئی ہور غیر معمولی چیز وی چھوٹا پادری بلکل ایک چیز میں نوڈ کر رہے ہ کوئی ہنیری نہیں کوئی ہوا تیز نہیں کوئی توفان نہیں باقی درخت ساکن کھلوتے لیں خجور جن اب وچوں گزر دے رہے نا وہ خجور جھوک رہی ہیں اس کے پھر دوت رہ نہیں ہونے چاہی تھے ان اگ کوئی پتھر اس نہیں اچار میں ایک بچہ چاہی بھی ایک نال پہ اچار بن دیں اس کے پھر بھی چار نہیں ہونے چاہی چھوٹا پادریہ دا کیوں ہاتھ انجیل ہی پنج لکھے آیا بیان تمام ریزوان میں مسائل بہت تھوڑا پڑھا پنج لکھے آنے اس کے برہ لے چار ہی اس کے اتنی دیر نو آمین دلال ہادی برہت سامنے آگئے وڈہ پادری آگئے ہو فرمائے آگئے ہوادہ اندہ سچا تو تیار ہی ہوسکے جی نہیں ایک دو گلہ کرنی فرمائے پوچھو ہوسکے پہلے تعرف کرو کون کون ہوں فرمائے میں میرا پتر حسین حسن علی کیوں اس آگئے جی تو اس چار دسے نے کوئی پنجویں ہستی ہے تو اٹھے نہ آئے فرمائے نظر نہیں آرہے فرمائے ہجاب اللہ نظر نہیں آنگے میں سمجھے نہیں فرمائے ہوتی نظر نہیں آنگے ہین کون فرمائے ہی بنتی سیدہ وہ میری بیٹی زہرہ ہے سیدہ زہرہ فرمائے ہاں کمبر لب آدھے جی پھر میں مبالہ نہیں کرنگا فرمایا میرے دین میں جبر کوئی نہیں میرے دین نہیں تو بڑھیں رہیتا نہیں اگر تو نہیں تیار میں واپس چلا آدھے جی واپس نہیں جانا اگر ایک منٹ کھلو میرا انتظار کرو کہ فرمائے ہاں میں کھلو نا میں قوم نال گل فرمائے آرام نال کر واپس موڑے میری قوم مریم ویسیدہ واسطہ آجے آج میرا حق میں واپس کر دے رہبانہ زندگی گزارے ہاں میں شادی نہیں کی تی تو اڈے اور ایسیدہ درمیان پاکیزہ وسیلہ میں دعا قبول کرانا میں اپنی دنیا دی خیشات مقای یہ تو عدی ذات واسطہ آج میں اپنی حق چاہی دے گردنہ کھٹا دی ہے ایک کپڑا میں بچھا دیتے جو کسی کول قیمتی چیز عیسائی سونہ مرد پان دے عورتہ میں پان دیا مرد اپنے قیمتی زیور اتارے دن دینار سونہ چند جو کسی کول گرسری بنا کے چھوٹا پادری دے کیا اسے کوئی جزیہ دے کیوں اسے کوئی جت گئے ایسی ہر گئے مبالت ہوئے ہی نہیں اسے کے کرنا بھی نہیں میں کچھ حق ہے کہ انجیل پڑھ چکھا من نئی پتہ نوبت اتھو تک آجے گی محمد زہرہ جی دھی لے کے باہر آجے میں اس دی بارے پڑھ چکا من مریم دی قسم اگر آج اتھے کھلو کیا کہنا آسمان زمین ہو زمین آسمان ہو جائے گی شرک غرب کر دے غرب شرک کر چھوٹا پادری جذباتی نہ ہو توہین ہو جائے گی عزت نہیں رانی ہنکر مبالا